السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ میرا چینل ہے یوٹیوب ہنی گارڈنگ کے نام سے تو آپ کو جیسے نام سے یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ایک گارڈنگ چینل ہے تو میں اس میں آپ کو پھولوں کے بارے میں بتاؤں گی سپیشل ان بہنوں کو یہ جو گارڈنے کا شوق رکھتی ہیں جن کے پاس جگہ کی کمی ہے تو وہ چھت پر کیسے اپنے شوق کو پورا کر سکتی ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا پہلے view دکھاؤں گی چھت کا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تو ہلکی پلکی سی تھوڑی سی گارڈنگ شروع ہوئی ہے اور ابھی بہار کا موسم یہ دیکھیں بارش بھی بہت زور کی ہوئی ہے اور کافی اچھا موسم ہے بہار کی پہلی بارشیں ہیں اور روزانہ ہی بارش ہوتی ہے یہاں پہ تو اب یہ دیکھیں ابھی بہار ابھی اتنی زیادہ پولوں کی اتنی وہ بھی نہیں کیلے اتنے پول یہ دیکھیں ذرا میں آپ کو دیکھاؤں گی کیسے میں نے پرانے چیزوں کو استعمال کر کے ان میں گودے لگائے ہیں یہ دیکھیں میں مختلف اقسام کے پول لگائے ہیں موسمی پول یہ سیزنل فلاورز ہیں یہ دیکھیں میں نے زیادہ تر ان چیزوں کو استعمال کیا ہے جو استعمال میں نہیں رہتی اور ہم ان کو یوز کر کے اپنا شوک پورا کر سکتے ہیں بابوانی کا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تبز ہیں جب گھر میں رینیوشن تکام تھا تو یہ تبز استعمال میں نہیں تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو استعمال میں لائے جائے اور میں آپ پول اور پودے لگائے جائیں جیسے دیکھیں آپ یہ میں نے پول لگائے ہیں یہ آنگور کی بیل ہے اور یہ دیکھیں اس ٹب میں نیمبو ابھی تو خیر نیمبو کا سیزن نہیں ہے اور ابھی ان میں نئے پتے آ رہے ہیں تو جیسے بہار شروع ہوگی تو ان سب میں پتے آئیں گے یہ پودینہ اس ٹب میں پودینہ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایک نیمبو کا پودا اس ٹب میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ انجیر کا پودا ہے جو ابھی اس کے پتے بھی نکلے ہیں انشاءاللہ اور اس میں انجیر بھی آئیں گے لیکن یہ مجھے اچھی نسل بندے نے تو کہا تھا کہ اچھی نسل کا انجیر ہے لیکن میرے خیال سے اس میں گرافٹنگ کرنی پڑے گی اور یہ دیکھیں یہ نیچے میں نے سیزنل فلاورز لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ رسپیری کا پودا ہے اور ان میں بڑنگ شروع ہو گئی ہے ان میں کونپ نے نکل رہی ہیں ان میں نئے نئے پتیاں آئیں گی انشاءاللہ اور میں خیال سے اس سال یہ فروٹ پیدیں گی اور یہ دیکھیں انہی باسکٹس کو استعمال کر کے میں نے ان میں موسمی پول لگائے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کو بہت سے آئی ڈیاز آتے ہیں یہ تو میں ٹائم کے ساتھ ذرا ان کو اچھا وہ کیاریاں لاکی ادھر رکھوں گی لیکن یہ باسکٹس میرے پاس پڑی تھی تو میں نے کہا چلو ان کے سبسیوں کے لئے استعمال کر لیں گے آنے والے دنوں میں اور پولوں کو کسی اچھے گملوں میں لگائیں کہ جو بڑی بڑی کیاریاں نمہ گملے ہوتے ہیں ان میں شفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے گملوں میں ہم نے لگائے ہیں بھوگن ویلیا ابھی ان کو اتنے دن نہیں ہوئے یہ گرمیوں میں ہم نے لگائی تھی تو اب انشاءاللہ کی گروتھ سٹارٹ ہوگی چھوٹا سا لینڈسکیپ میں نے بنانے کی کوشش کی تھی چھوٹے سے بار ٹب میں تو یہ دیکھیں اس میں چھوٹا سا فائکس کا بانسائی پودا ہے سائی پیوے سیٹ بلکل سمپل سا میں نے اس کو دیزائن دیا ہے تو ابھی تو پودے اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن جیسے ہی میں نئے پودے لاؤں گی نئے گملے وغیرہ تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی کہ جن کو شوق ہے تو وہ نئے نئے آرڈیاز لیں بے شک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں بعد میں تھوڑا سا ان کو آپ کر سکتی ہیں اچھے اچھے گملوں میں شفٹ میری طرح جو پہلے پہلے گارڈنی ہوں مجھے شوق تو بہت پہلے سے ہے لیکن یہ ہے کہ اب ذرا سیکھ رہی ہوں دیکھے عمل سے گزر رہی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ سیکھیں مجھے بتائیں کمرنس میں فودوں کے بارے میں یہ دیکھیں سکولنٹ یہ بھی ہے سٹنگ آف بانانا کا اور یہ دیکھیں اب یہ بارش میں سوک گئے تھے تو میں نے بارش میں ان کو رکھ دیا ان کو بارش کا پانی ملے یہ دیکھیں ایرے کے بارٹلز کی کٹنگ کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں ہنگنگ پٹونیا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ پودے لائم سے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہنگنگ پوٹس میں پٹونیا لگے ہوئے ہیں ہنگنگ پٹونیا تو ابھی تو خیر اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی سیزن سٹارٹ ہوا ہے ابھی بہار کی پہلی بارش ہوئی ہے تو اب جیسی موسم گرم ہوگا ان کی گروہ سٹارٹ ہوگی اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شاپر کیوں اندر ہے تو یہ جو چڑیا آتی ہیں تو یہ سارا پودے کرید کرید کے ان کی مٹی گرا دیتے ہیں اور پودے نیچے گر جاتے ہیں تو میں نے کہا بس ان کو فیلحال ایسی کور کر لیتے ہیں پھر جب یہ پودے تھوڑے سے باسکس میں بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہٹ جائیں گے کیونکہ وہ پھر مٹی نظر نہیں آتی تو یہ ذرا سیٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی یہ ایک ریک سا بنا ہوئے اچھا چونکہ بارش بہت زیادہ تھی اور سارا جو اوپر کا پانی تھا اور نیچے ان میں ڈائریک گر جہا تھا تو میں نے اسی لیے کچھ اور تو تھا نہیں ہے کہ چلو پودوں پھولوں یہ پانی سے بچاتی ہوں میں پودوں کو کیونکہ زیادہ پانی سے پودے خراب ہو جاتے ہیں ابھی بھی ان میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو گیا تکیوں تین دن سے بارش ہو رہی ہے تو بس بچانے کے لیے میں نے تھوڑا سا افرٹ کی ہے کیونکہ زیادہ پانی پودوں کے لیے اچھے نہیں ہوتا یہ بھی ایک پرانا ٹب لے کے اور ابھی تو خیر ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ بھی پرانا ٹب ہی تھا اس میں میں نے یہ پودے لگائے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ دے سکتے ہیں آئیڈیاز دے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں دیکھیں سارے سیزنل فلاورز ہیں میں کوئی اتنی پروفیشنل تو نہیں ہوں فودوں کا سیکھ رہی ہوں شوکیہ ہی کام کر رہی ہوں اب انشاءاللہ آگے سے جیسے میں نیا نیا کام کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی آپ لوگوں کے پاس بھی جو آئیڈیاز ہیں آپ کو جانتے ہیں تو پریز ضرور شیئر کیجئے میرے ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے اور اچھے سے میں کر سکھوں آگے اپنا کام یہ دیکھیں یہ کیوی سی کا پائپ تھا اس میں میں نے کیا ہے ان پودوں کو تو بہت ہی سیمپل اور سادھا طریقے سے اب آگے سے انشاءاللہ اس میں بہت کام کرنا ہے میں نے تو ایک ایک چیز جب آئی گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ ان لوگوں کے لئے بہن اور بھائیوں کے لئے ہیں جن کے پاس پیس کی کمی ہے اور جن ہیں شوک ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس پلیز ضرور دیں نئے اگر آپ کے پاس مشورے ہیں کچھ آئیڈیاز ہیں تو ضرور شیئر کریں اور مجھے بتائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نہ بہت خیال رکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا اور آپ کو تھوڑا سا موسم کا بھی میں بتا دوں ابھی بھی بادل میں بہت زیادہ بارشی ہوئی ہے تو چلے آپ بھی انجوئے کریں نہ بہت خیال رکھیں السلام علیکم لابیس